اسلام علیکم ہن جی تو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نہ گھر گئی تھی ملنے کے لیے ویسے ہی تو واپسی پہ بس میرا دل کیا کہ چلیں تھوڑے سے سموسیاں اور یہ وہ کچھ مطلب تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں جی فرائٹ چیز ہیں تو بس ہم نے یہ لے لیا تو عبداللہ حد کیوں کہ رولز ہم اسی اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں کھا پاتا ہے تو اس لئے اس کے لئے میں نے فرائز لے لیا تھے تو یہ تھوڑا بہت میس آپ کو پتا ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو ہی جاتا ہے تو شام میں ہم لوگ نے یہ کھایا تھا اور اس کے بعد رات میں پھر میں نے بنائے تھے گوبی کے پراتھے تو لازٹ آپ نے دیکھا تھا کہ گوبی بنی تھی یالو گوبی بنی تھی تو ظاہر ہے پھر نیکسٹے پراتھے لازمی بننے ہوتے ہیں ویسے ایسا ہوتا ہے کہ ناشتے میں بناتی ہوں میں پراتھے لیکن ناشتے میں میں نے اپنے ہزمنٹ کو صبح پراتھے سمپل بنا دیئے تھے انہوں نے گوبی کے ساتھ کھا لیا تھے تو میں نے اور عبداللہ حد نے بھی اس ٹائم تھوڑا بہت ہلکہ پھل کا ناشتہ کر ہی لیا تھا تو ہم لوگ بس دو ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں ہم بہت زیادہ مطلب ہمارا نہیں ہے کہ تین دفعہ روٹی کھانے والا کوئی سین نہیں ہے اور کبھی کبھی تو بالکل ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم مطلب ناشتے میں بھی کچھ ہلکہ پھلکائی لے رہے ہوتے ہیں اور بس رات میں روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو ناشتہ تو خیر پھر ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ صبح تک جب بندہ جاگ رہا ہو تو ظاہرہ اس کو سونا بھی ہوتا ہے تو میں نے اس ٹائم ناشتہ کے اور اس کے بعد پھر میں اور عبدالحاد سوئے کافی دیر سے نو بچ جاتے ہیں ہمیں سوتے سوتے اور بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عبدالحاد کی روٹین پہ اتنے عرصے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرتی ہوں تو عبدالحاد کی روٹین کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکی موسم بدل گئے کتنے سارے سردیاں آگئیں دوبارہ سے گرمیاں بھی آئیں عبدالحاد نے بھی کتنے سارے موسم دیکھ لیاں ماشاءاللہ سے لیکن اس کے روٹین نہ ٹھیک ہو سکی تو ابھی بھی کوئی اس کا پتہ نہیں ہوتا سونے کا کوئی اس کا اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا جب اس کا دل کرتا ہے وہ سو جاتا ہے اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے چلتا ہے ویسے ہی مجھے چلنا پڑتا ہے تو خیر جی پھر اس کے بعد بس اسی وجہ سے رات میں پھر میں نے کہا جنہیں آج گوبی کے پراتھے بنا لے تھے اور بس رات کا کھانا پھر ہم لوگوں نے پراتھوں کے ساتھ کھا لیا تھا تو آج پراتھا بنانے کا ایک اور بھی عجیب سا طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گی تھوڑا سا جس میں ہمارا ٹائم بچ سکتا ہے میں نے یہ کہیں دیکھا تھا تو میں نے کہا کہ آج میں دیکھتی ہوں کر کے پہلے میں نے دو پراتھے بنا لیے تھے لیکن پھر بعد میں میرے سہن میں آیا کہ میں وہ مطلب طریقہ چیک کرتے ہوں کہ کیسا بنتا ہے بن باتا ہے یا نہیں بن باتا ہے کیونکہ بہت سارے ہم لوگ دیکھ سے ہیں وہ ہیکس وغیرہ اور اس ٹائپ کی تو کچھ ہوتی ہیں بس ہمیں فضول فضول چیزیں بھی ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلو آج میں ٹرائے کر لیتی ہوں کہ صحیح بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا ہے تو اس کے لیے میں نے نارمل جیسے ہم لوگ پوری روٹی بنانے کے لیے پیڑا لیتے ہیں اس طرح سے میں نے لیا اور اس کو پورا بڑا سارا بیل لیا اور اس کو پھر درمیان میں سے میں نے ایسے مطلب آپس میں جوڑ دیئے اس کے جو انٹس تھے نا تو وہ جوڑ دیئے تو تھوڑا سا نا مطلب روٹی گھول نہیں رہی ویسے یہ کہ کامیاب رہا تھا اور واقعی آر ٹائم بچ جاتا ہے کہ پہلے آپ دو پیڑے بناو پھر ان کو بیلو پھر ایک پہ لگاؤ پھر دوسرا اس کے اوپر رکھو تو یہ اس سے بہتر تھا کہ مطلب ایک ہی آپ روٹی بڑی بیلیں اور ایک سائٹ پہ آپ میٹیریل لگائیں اور دوسرا جو اس کا ہے کور اٹھائیں اور اس کے اوپر اس کو لگا کے تو آرام سے بند کر لیں تو وہ بلکل بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھی روٹی کہیں سے کچھی رہ گئی یا موٹی ہو گئی یا کہیں سے پتلی ہو گئی بلکل بھی ایسا نہیں ہوا جب میں نے روٹی کو بیلا تو وہ سارا جو ہے نا وہ برابر ہو گیا تھا یہ جو تھوڑا سا سائٹ سے آپ کو موٹا موٹا لگ رہا ہوگا نا جہاں سے ہم نے سینٹر میں سے جو کیا تھا وہاں سے تھوڑی سی شیپ ضرور خراب ہو گئی تھی مطلب گول کی بجائینا تھوڑی روٹی اوول شیپ میں چلی گئی تھی لیکن یہ کہ فرس ٹائم تھا تو شاید اس لئے تھوڑا شیپ پہ اثر آ گیا لیکن اگر میں دوبارہ بناوں گی تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے بہت اچھا ہے ٹائم سیونگ ہے اور یہ ہمیں یوز کرنا چاہیے تو اس طرح سے میں نے سارے پراتے بنا لیے تھے تو جی وہ رات کی روٹین تھی رات ہوئی جی ختم اور یہاں پہ نیکس ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سردیوں کی ایک سوغات ہے وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی میں نے کہا آج اس کو یوز کرتے ہیں اور آج ہم کھانا اسی کے ساتھ کھائیں گے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے تو اس کے لئے مکھن بہت ضروری ہے دیسی کی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو کھانے کا مکھن کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں نے ملائی نکالی میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے مکھن بناوں گی اور میں اب مکھن اسی طرح سے بناتی ہوں تو یہ میں نے چھوٹے سے برطن میں بس ملائی اتنی ہی نکالی جتنا ہمیں اس ٹائم پہ چاہیے تھا تو برطن تھوڑا سا خراب ہوا اس کو آپ اگنور کر دیجئے گا کیونکہ بیچ میں ایسا ہوا ہے میں نے برطنوں کا مطلب بلکل بھی یہ خیال نہیں رہی ظاہر ہے میں جب بیمار تھی تو برطن میں نہیں دھو رہی تھی تو وہ کسی نے سکوچ پرائیٹ اس کے اندر یوز کر لیا جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں اب پھر ایسا تو ہوئی جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ اس کو بس گھوماتے گئے گھوماتے گئے گھوماتے گئے اس کو سیر کروائی میں نے جتنی ہو سکتی تھی تو یہ ہمارا مکھن یہاں پہ نکل آیا تھا اور یہ مکھن ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا اور اب ہم آتے ہیں جی اپنے مین چیز کی طرف تو ہاں جی میں کرنے لگی ہوں جی ساگ ریڈی یعنی ساگ تو بنا بنایا ہے پچھلے دنوں جب باجی آئی بھی تھی نا تو آپ نے دیکھا ہی تھا تو وہ لے کے آئی تھی پنڈی سے مطلب ساگ بنا کے میرے لئے ان کو پتا چلا کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا کھانے کا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بنا کے لے کیا ہوں گی تو ہاف ہم نے تب ہی تڑکہ لگا لیا تھا اور پھر میں نے ہاف سے تھوڑا کم ہی رکھا تھا میں نے کہا میں بعد میں دوبارہ میرا دل کرے گا تو میں پھر سے کھا لوں گی تو آج ہزبن نے کہا کہ چلو بھئی ساگ کو تڑکہ لگاؤ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرا بھی ویسے کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ان کا دل کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں نکال لیتی ہوں تو ساگ کو تڑکہ لگانے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لیا جس کو میں نے بہت بھریک بھریک کٹ کیا آپ نے دیکھا یہ ہے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹماٹر لیا ہے ساتھ میں لسٹن ادرک اور مرچے ان کا ہم بنا لیں گے جی پیسٹ تو یہاں پہ دیسی کھی کا میں نے استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آپ آئل بٹر جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں دیسی کھی میں اس کو تڑکہ لگاؤں گی تو یہ دیکھیں پیاز میں نے کتنا مطلب بھریک بھریک سا کٹ کیا ہے کہ بلکل بھی فیل نہ ہو اور بہت اچھے سے جو مسالہ ہے وہ بن جائے اور میش ہو جائے تو ساگ بہت تھوڑا سا ہی تھا تو اس لیے مجھے بہت زیادہ مسالے کے ضرورت نہیں تھی آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جگہ کہ آپ کا ساگ کتنا ہے اس حساب سے آپ پہ ظاہر چیزیں اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ تڑکہ لگاتے ہیں ساگ کو صرف لسن ادرک اور مرچوں کا کیونکہ ان کو مطلب یہ لگتا ہے کہ پیاز سے جو ہے نا وہ میٹھا ہو جائے گا ساگ لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سیم اسی مسالے کے ساتھ تڑکہ لگایا تھا اور اب بھی میں لگا رہی ہوں تو بلکل بھی میٹھا نہیں ہوتا ہے ساگ بہت مزے کا یہ تڑکہ جو ہے نا وہ ریڈی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس تڑکے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے ساگ تو پیاز کو ہلکا سا میں نے براؤن کیا اس کے بعد لسن ادرک اور مرچوں کا اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پیسٹ ڈال دیا تھوڑا مجھ سے پانی زیادہ ڈال گیا تھا اس کو شیک کرتے ہوئے تو اس لئے تھوڑا وہ واتری واتری تھا تو کوئی بات نہیں تو اس کے بعد جی بس میں نے اس کے اندر ٹیماتر ڈالے اور پھر میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تاکہ اچھی طرح سے ٹیماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور بہت زبردستہ مسالہ ہمارے پاس بن جائے تو یہاں پہ نا آلموسٹ ڈن ہو چکا تھا اور مسالے جو ہیں نا وہ میں نے بہت لائٹ لائٹ ڈالے تھے کیونکہ ساگ کے اندر بھی نمک بھی کافی اچھا تھا اور اس کے علاوہ گرین چلی تھی اس کے اندر کافی ساری تو اگر بہت زیادہ مسالے ڈالتی تو وہ پھر بہت زیادہ سپائسی ہو جاتا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی گرین چلی ڈالی اور میں نے اس کے علاوہ بھی ایک گرین چلی کٹ کر کے بھی ڈال دی تھی تو اس لئے میں نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا مسالوں پر جو سارے مسالے جو سالن میں ہم ڈالتے ہیں نارملی وہی سب ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں بہت ہلکے ہلکے سے اور بس اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اور جو ساغ ہے وہ اس کے اندر ہم کر دیں گے جی ایڈ تو فریز ساغ تھا میں نے اس کو نکالا ہوا تھا آدھا وہ ملٹ ہو چکا تھا آدھا تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ جیسے میں نے ڈالا سا تو میں نے ذرا چمچ سے اس کو تھوڑا سا توڑ کے تو میں نے اس کو سیٹ کر لیا تھا تو وہ سارا ساغ جو ہے وہ ملٹ ہو گیا تھا تو جناب یہاں ساغ ہو چکا تھا ہمارا ریڈی تھوڑی سی اب اس کو جو ہے وہ کسر تھی اس میں پانی تھا تھوڑا سا اس کو ڈرائے کرنا تھا بس اور اس کے بعد میں نے بنائی روٹیاں اور ساغ کے ساتھ روٹی کے اوپر مکھن لگا کے اور ساغ کے اوپر بھی مکھن رکھ کے جو مزہ آتا ہے کھانے کا وہ میرا نہیں خیال کے کسی اور چیز میں ہے تو روٹی میں نے تو سادہ ہی بنائی ہے بہت سارے لوگوں مکھن والی روٹی بہت پسند کرتے ہیں سوری مکھائی کی روٹی مکھن ہی زین میں آئے جا رہا میرے مکھائی کی روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ساغ تو یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے آپ انجوائے کریں جیسے مرضی اور ہم نے تو بہت انجوائے کیا اور اسی کے ساتھ میں ویلوگ کو بھی انڈ کرتے ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کر دیجئے گا اور جی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ